اور آج ایودیا میں رام جنم بھومی شیلہ نیاز کے دوران جو بھومی پوجن ہوا ہے اس کو لے کر کے نہ صرف اتر پردیش کے ایودیا میں مطرہ میں کاشی میں بلکہ سموچے ہندوستان میں اس وقت جشن منائی جا رہا ہے دیوالی منائی جا رہی ہے اور ہر شخص جیسے آپ کو ایک تصویر یہاں سے پرانی دلی کے اس ہاؤسکازی علاقے سے دکھا رہا ہوں جو کی گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ یہ علاقہ ہے سامنے جو روڈ جاتی ہے سیدھی جامعہ مسجد کو جاتی ہے دائیں طرف جو روڈ جا رہا ہے یہ سیتہ رام بزار کی طرف جانے والا راستہ ہے اور میں آپ کو دکھا دوں کہ اس وقت میں لوگ جو ہیں وہ یہاں دیے جلائے جا رہے ہیں دھو نگاڑے بجائے جا رہے ہیں اور ایک یہ وہ تصویر ہے کہ جب آج دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے اور انہوں نے بھومی پوجن کیا سارا دیش دنیا گوا بنی ان تصویروں کی حدالت کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج کا وہ دن تیہ کیا گیا تھا پانچ اگست دو ہزار بیس جو اتحاس کے پنوں میں لکھا جائے گا یہاں پر کہ اب بھومی پوجن کرائی گئی شیلہ نیاز کیا گیا اور آپ کو اس طرح دکھانا چاہتا ہے کہ یہاں پردیش اتحاس جو ہے وہ بھی ادھر پہنچے ہیں اور سب طرف دیئے ہیں وہ جناتر کے جشن منایا جا رہا ہے یہ آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں جہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ دیئے جہاں جلائے ہیں وہیں ایک طرف پوری طرح سے جشن کا محول یہاں نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآنی دلدی کا قرآنی دلدی کی تصویر ہے جہاں ملائے بچے بزرگ جشن منا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بس پر آپ کو تصویر سمیں دکھا رہا ہوں کیونکہ ہوسکازی کی ہیں جہاں پر آپ یہ دیئے دیئے سکتے ہیں دیوالی کی طرح سے جشن منایا گیا پورے ہندوستان میں سارے دیش میں سے ایسی تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں جہاں کے اب رام مندر کی یہ ستھاپنا کریں گے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہوسکازی کا چوک جو پوری طرح سے بھول نگاڑوں کی گون سے گونٹ اٹھا ہے اور ساتھ ہی شنکنات بھی یہاں کیا گیا اور یہی پر جو راؤنڈ ڈباؤٹ ہے بھوسکازی پر جو کول چکر ہے وہاں پر بھی میں دیئے دکھا دوں آپ کو دیئے لگائے گئے گے اس سے بھول چکر پر یہاں پر دیئے جلائے جا رہے ہیں یہ آپ تو تصویر دیکھ رہے ہیں اس وقت کہیں اور پر نہیں بھوسکازی راکے کی ہے آپ سے کوکشو جائے آپ کا پورا نام اور آپ کا پاکشو میرا نام رویندر ککتا ہے میں تلی کا پور مہا پور ہوں بی جے پی کا جنرل سیکریٹری ہوں اسی ویدان سوادے میں نے چنال لڑا ہے اور ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی نعرہ ایک ہی نام اور پانچ سو سالوں کے بعد ہندوستان کے اندر نریندر بودھیجی کی وجہ سے اصلی دیوالی آج آئی ہے ہم سب لوگ آج اصلی دیوالی ہندوستان میں منا رہے ہیں اور اپنے پربو شری رام کے مندر کا جو آج بھومی پوجن کا شلانی آس ہوا ہے اس کا جشن منا رہے ہیں سبھی دیش آسیوں کو سبھی لوگوں کو سبھی لوگوں کو بہت 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 آئی اس دیش کے ہندو مسلمان کرشن حسائی سبھی لوگوں کو آج ہم سب لوگوں کی طرف دے بہت 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 آئی آپ سبھی لوگوں کا دھنیواز جو نے بل کر آج رام مندر کو بنانے کے لیے ایک جھوٹوگر آگے بڑھیں آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا اس وقت پورے دیش کے اندر دیوالی کا محول ہے جیسے آپ نے کہا ڈھول نگاڑے مٹھائیاں یہ تمام بھی باٹی جا رہی ہیں اور اس میں سب دھن کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں شامل ہوئے جیسے ہم نے دیکھا کہ آیودیا میں بھی چاہے اقبال انساری ہوں یا مولانا وحید ہوں وہ بھی وہاں پر پہنچے انہوں نے بھی ساتھیا یہاں پر یہ جو چھیتر ہے یہ ہمارا ہندو مسلم بھائیچارے کا چھیتر ہے یہاں پر مسلم اور ہندو دونوں مل کر بھائیچارے کے روپ میں سیکڑوں ورشوں سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سارے ہندو بہت سارے مسلمان سب مل کر آج اس جشن کے ادھر اتصال کے اندر سب ملیت ہوئے ہیں اور رام مندر بننے کی خوشی میں سب کو بہت بہت خوشی ہے کیونکہ اس ویباد کو لے کر بہت سارے لوگ وہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھتے تھے آج ان کی روٹیاں نرندر موتی نے بند کر دیئے اب دیش کے اندر کوئی ویباد نہیں رہے گا نہ کوئی ویباد ہے اب سب چاہے بھائیچارہ ہے پیار ہے اور بکات ہے رویندر جی اگر یہ پہلے ہی ہو جاتا آپ کو لگتا ہے ایسا بہت ہتتا جو ہے یہ دل دیکھنا نہیں ہو جاتا آگر پہلے ہی ہو جاتا یہ سب کہتے ہیں جائی ویدیر آکے رام تائی ویدیر ہے رام رچیتہ یہ رام کی رچنا ہے بھگوان چری رام کو جب تھا جس کے ہاتھوں کرنا تھا اس کے ہاتھوں آچھ لانے آت گوا ہے موڈی جی مجھے لگا ہے اس دیش میں اس دھرتی پر کسی کارے کے لئے افتریت ہوئے تھے انہوں نے آج اپنا سنکل تیس سالوں کے بعد پورا کوئی دیا آپ جلائیں گے اس سمیں میں چاہوں گا کہ دیکھیں میں دکھا دوں آپ کو جہاں پر دیا جلانے جا رہے ہیں پور وہ میر ہے اس وقت میں یہاں نویندر گپتہ پہنچے ہیں اور اسی ہوس کازی چوک پر جہاں یہ آپ بھگوان جھنڈا دیکھ رہے ہیں یہی پر دیے جلانے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں اور بدھائی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہندو بھی جہاں مسلم بھی سب مل کر کے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل پہلے ہی ہو جانا چاہیے تحالہ کی اس طرح سے یہ بتا رہے ہیں تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بجرگ بھی ہیں سبھی کو دیکھ پا رہے ہیں پورا ہوس کازی چوک پر اس طرح سے دیے لگائے گئے ہیں اس کو بھی اب تھوڑی ہی دیر میں یہاں جلایا جائے گا یہ پورا اگر میں ادھر کی دیکھوں ایک راؤنڈ لے کر کے تو یہ سب چوک پر دیے لگائے گئے ہیں جنہیں اب سے تھوڑی ہی دیر میں سب کو جلا دیا جائے گا کچھ جلاتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں اور یہ جشن جو ہے وہ پورے دیش اور بتایا جا رہا ہے کہ دلنی سمیت عیو دیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیوالی سے پہلے یہ ایک اور دیوالی جو اس وقت آئی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کی آدھیش کے بعد جس طرح سے اب یہ فیصلہ ہوا اور سب نے دیکھا سموچ یہ ہندوستان خمیت پوری دنیا نے دیکھا کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا رام مندر کو لے کر کے تو لوگوں کی اندر جو خوشی اور اتصا ہے وہ اسی بات پر ہے میں پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی اس موقع پر جب یہ خوشی کا محول ہے تو ایسے میں کیا آپ کا ویچار ہے ایک ہی نارت ایک ہی کام اور دوسرا کوئے کام نہیں آئے ہندوستان میں دیوالی بن رہی ہے رام مندر بن رہا ہے یہ ہی ایک کام ہے یہ یہ سب کو سکھ سندیش سب کو سکھ سندیش یہ کہہ رہے ہیں سری رام بن گئے سارے کام بولو جائے سری سری رام سب کے ہیں سارے ورلڈ کے سری رام چندر جی ہیں ورلڈ کے ہیں کوئی بھی مذہب کا ہو وہ جائے سری رام سب کے ہیں طریقہ ہے آلہ لگ ماننے کا ان کے لاکھوں نام ہیں کوئی اللہ کے نام سے مانتا ہے کوئی اسور کے نام سے مانتا ہے کوئی سرے مانتا ہے تو بہت ایک ہی ہے کان چاہے اساپ سے پکڑ لو چاہیز ہے جائے سری رام آپ نے اپنے ہالا کی ویچار ویعف کر رہے ہیں اپنی سوچ کے حساب سے باقی یہ آپ کو جو تصویر دکھا رہا ہوں ہوسکا جی چوک کی دکھا رہا ہوں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب لگا دیئے گئے ہیں دیئے اور پولیس کی بھی موجود کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے دیوالی سے پہلے ایک ایسا توفہ یہ دیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے جس طرح سے فیصلہ کیا گیا اور رام جن مبھومی جو آیودیا بیوازیت بابری مسجد کا جہاں پر ماملہ چل رہا تھا اس کو لے کر کے اب جو دیکھنے میں تصویر آ رہی ہے چاہے کانگریس ہو یا عام آدمی پارٹی ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی تو کری رہی ہے جشن ایسے محل میں سبھی نے مبارک بات پیش کی ہے کانگریس کی طرف سے پریانکا گاندھی کی راہول گاندھی کی بھی مبارک بات آئی جبکہ نلی میں اربین کیجریوال کی حکومت ہے کیجریوال نے اپنی طرف سے باقاعدہ مبارک بات پیش کی ہے ٹوئٹ کیے ہیں کئی لوگوں نے اور دیش بھر میں ایسے ہی مٹھائیاں جو ہیں وہ باٹی جا رہی ہیں اسی طریقے کے جو تصویریں ہیں وہ پورے ایودیا سمیت کاشی ماتھرا اللہباد اور ہر طرف دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں ہندوستان کی راجدھانی دلی کی اور دلی کے دل پرانی دلی کی یہ تصویر ہے ہوسکازی علاقے کی جہاں پر کہ یہاں دیئے روشن کیے گئے ہیں دیئے جلائے گئے ہیں اسی طرح سے ڈھول نگاڑے بجائے گئے اور ایک کے بعد ایک کارکرم نیتاؤں کا خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جاری ہے